اسلام علیکم بیک اگر نیو ویڈیو میں نے مزموز رمان اور آپ دیکھ رہے ہیں انفرومیشن ٹی وی تو ابھی تک آپ نے ہمارا چنل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور اس کو سبسکرائب کر لیں اور آج جو ویڈیو ہونے والی وہ اس ٹاکسن کے بارے مونے والی ہے ٹھیک ہے تو ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں تو بیل آئیکن کو ضرور کلک کر لینا ٹھیک ہے تو ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں تو آج میں آپ کو ایک اور چیز ایمپورٹن بتانے والا ہوں کہ آپ اسکیم سکم اسکم بچو کیونکہ اب میں جو آپ کو ایک چیز دکھانے والا ہوں آپ جل بازی مارک کے اپنی ویب سائٹ پہ جا کے کچھ بھی اوپن مت کرنا ٹھیک ہے تو ویڈیو اند تک ضرور دیکھنا سٹیپ با سٹیپ میں آپ کو ایک چیز سمجھانے والا ہوں رائف تاکہ آپ لوگوں کو ایک ایک بات سمجھ جائے ٹھیک ہے بھائی تو ویڈیو کو لے کے چلتے ہیں ہم اپنے کروم پہ اور پھر وہاں دیکھتے ہیں کہ ہمیں کیا تو اب ہم اپنے کروم پہ آ چکے ہیں کروم پہ آنے کے بعد میں یہاں پہ لکھتا ہوں سٹوکسن ٹھیک ہے اور سٹوکسن لکھنے کے بعد ہم دیکھتے ہیں یہاں پہ کیا آتا کیا ہے ٹھیک ہے سٹوکسن اگر ہم یہاں پہ گوگل پہ سرچ کرتے ہیں تو ہمارے پاس کیا آتا ہے ٹھیک ہے ایک یہ ویب سائٹ آ رہی ہے ٹھیک ہے تو اب میں آپ کو کور چیز دکھاتا ہوں جو کہ شاید یہ لوگن نہیں ہو رہی ٹھیک ہے ماننا یہ کہ یہ لوگن نہیں ہو رہی ایسے یہ آپ اب آپ یہ چیز سب چیک کر سکتے ہو کہ یہ لوگن نہیں ہو رہی یہاں پہ ایسے یادہ رہے گا یہ لوگن نہیں ہو گی ٹھیک ہے ٹائم دیکھ سکتے ہو میں کب ویڈیو بنا رہا ہوں آئی تنگ ابھی آپ کے وجہ رہے ہیں یہ ساڑے چار ساڑے چار ساڑے پاچ ہو رہے ہیں ٹھیک ہے تو یہ جب کی جب میں ویڈیو بنا رہا ہوں یہ ساڑے تین ہو رہے ہیں ٹھیک ہے خیر تو اب آپ یہ دیکھ لو کہ ویب سیٹ نہیں کھلی بٹ اگر میں یہاں پہ ایک اور چیز لکھتا ہوں سٹوکسن.لائف ٹھیک ہے تو آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کیا دکھاتا ہے اب آپ یہ چیز چیک کرو ٹھیک ہے یہ چیز آپ آپ چیک کر لو بھائیو یہ چیز چیک کر لو یہ دیکھو اب یہاں پہ بھی سٹوکسن آ رہا ہے ٹھیک ہے اور جو ریال ویب سیٹ تھی وہ میں نے آپ کو بتائی کہ وہ لوگن ہی نہیں ہو رہی بٹ یہ یہاں پر آپ کو دے رہا ہے آپ اس چیز سے ہمیشہ یاد رکھا کرو کہ اگر کسی بھی کمپنی کا لوگو نہیں آ رہا ہوتا تو سمجھو کہ یہ کوئی سکیمر ہے یا یہ کوئی آپ کا حیکر ہے جو کہ آپ کے آئیڈی ایمیل یہ سب کچھ حیک کرنا چاہتا ہے ٹھیک ہے خیر اب اس کو کھول کے دیکھتے ہیں اور اس میں بھی ایک چیز دیکھ لیتے ہیں تو خیر ایک میں ٹکو پہلے میں اپنا تھوڑا ایمیل چینج کر لیتا ہوں تاکہ کوئی پروبلم نہ ہو اچھا جی تو میں نے یہاں سے اپنی جو ایمیل ہے وہ چینج کر لی اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ کو پتا ہے کہ یہاں پہ میری جو دوسری ایمیل تھی اسی کو پر ہی میرا سٹوکسن اکاونٹ ہے ٹھیک ہے تو اب میں اس کو اوپن کرتا ہوں اب اوپن کرنے کے بعد مزید کی چیز دیکھو کہ بلکل سٹوکسن کی یہ جو اکاونٹ ہے یہ کھل رہا ہے ٹھیک ہے اور جو کہ ریال تھا اس میں نہیں کھل رہا تھا اور بلکل سٹوکسن کی طرح سب کچھ چل رہا ہے جیسے چل رہا تھا کہہر تھوڑا اور نیچے آتے ہیں اب یہ آپ کو دکھا رہا ہے کہ ٹیکنیکل انیلیسز ڈبل اپی ایل ٹھیک ہے تو یہ اس نے دکھا دیا اس کے علاوہ یہاں پہ اور کچھ بھی نہیں آ رہا ہے ٹھیک ہے اب یہاں سے ہمیں ایک میرے دکھو اب یہاں سے چلتے ہیں یہاں پر تو یہ دکھو یہ کہہ رہا ہے کہ ایمیل پاسورٹ اور یہ کہ لوگین ریسٹر ٹھیک ہے اب آپ میں چلتے ہیں تو اب آپ میں بھی کچھ نہیں دکھا رہا ہے ٹھیک ہے تو آپ سمجھ سکتے ہو یہ اسی کی طرح کسی اور بندے نے ویبسائٹ بنائی ہے اور ایک اور چیز بھی میں اس میں بتاتا ہوں کیونکہ اگر جب بندے نے اتنی بنائی ہے تو آپ یہ چیز چیک کر سکتے ہو ٹھیک ہے کہ اس نے ایڈریس بھی وہی لکھنا نمبر اور یہ سب کچھ آپ یہ چیک کر سکتے ہو بٹ یہ سٹوکسن کی نہیں ہے ٹھیک ہے نا یہ ویبسائٹ سٹوکسن کی نہیں ہے یہ بات میری یاد رکھنا ہے کسی بھی بھائی کو جا کے یہاں پہ اپنا لوگین نہیں کرنا ٹھیک ہے تو آپ میرا تو دوسرا کاؤنٹ ہے تو اس کو آپ لوگین کر کے دیکھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا سین ہوتا ہے تو چلنج اسٹرڈی اوپر اور دیکھتے ہیں پھر اب اگر کچھ ہونا ہوگا تو ہو جائے گا بھائی اب کیا کر سکتے ہیں ہیں اب میں آپ کو لائف پروویس دکھا رہا ہوں کہ کم از کم آپ رسک نہیں لوگے ٹھیک ہے نا کیونکہ اگر آپ لوگوں نے رسک لے لیا تو آپ کے اگر ای میل کو یا آپ کے اکاؤنٹ کو کچھ ہو گیا تو بھائی کوئی ذمہ دار نہیں ہوگا ٹھیک ہے کیونکہ یہ ہے کر رہے ہیں اور نہ پھر سٹوکسن والے اس چیز میں آتے ہیں تو میں یہاں پہ لکھ لیتا ہوں اپنا یہ والا نام ٹھیک ہے نام لکھنے کے بعد JBاباتی پر smo Prayer راش پوٹ کرنے کے بعد راش پوٹ کرنے کے بعد ہم چلتے ہیں نمبر پہ تو نمبر میں آپ پہ یہاں دے دیتا ہوں دینے کے بعد ای میل پہ آیا تھا ہوں ای میل نہیں 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 تو ای میل میں آپ پہ دیتا ہوں یہ والی شیخان ٹھیک ہے تو بھائی میں نے یہ والی ای میل دے دی ای ای میل دینے کے بعد اب ہم پاسورٹ دیکھتے ہیں تو پاسورٹ میں لگا تھا ہوںologique تو پاسڈ میں نے لگا لیا اور یہاں پر دیکھو کہ ریفر آئی ڈی بھی کہہ رہا ہے کہ یہاں پر یہ بھی لگا لو بھئی ہمیں نہیں لگانی اچھا یہ کر لیتا ہے اب اس کو ریسٹر کر دیکھتے تھے ٹھیک ہے اور ریسٹر کرنے کے بعد میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ اب یہ اندر کیا دکھاتا ہے آپ کو ٹھیک ہے نا کیونکہ آپ کو بھی جس سجو ہوگی تو دیکھتے اندر اب آپ یہ چیز چیک کرو مزے گی کہ مطلب کہ سب کچھ ہی چینج کیا ہوا یہاں پر تو نا کہ ملہب آپ یہاں پر ایک دبا پیسے لگا دو اس کے بعد ہم آپ کو دکھائیں گے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں خیر تو یہاں پر شاید میرے پاس ایمیل آئی ہے کہ یہاں بھئی میں سٹوکشن کے اندر آئے اچھا بھئی ٹھیک ہے تو ابھی دیکھتے ہیں یہاں پر اور کچھ تو نوٹیفکیشن کیا ہے ملہب بہت ایک سیمپل سی ہے اور یہ دیکھو کہ بلکل اسٹوکشن کی کوپی کی ہے بٹ یہ اسٹوکشن کی نہیں ہے ویب سیڈ میں آپ کو اتنا ضرور بتا رہا ہوں یہ اسٹوکشن کی ویب سیڈ نہیں ہے ٹھیک ہے نا یہ کوئی آپ کے ہوں گے جو کہ آپ کے اکاؤنٹ کو کچھ کرنا چاہتے ہوں گے اور یہ کہہ کرنا چاہتے ہوں گے اس وجہ سے لوگ بلکل اسٹوکشن کی تنا ہے بٹی ہے نہیں تو اب چلتے ہیں کہ ڈیپوزیٹ میں چلتے ہیں ٹھیک ہے نا ان کا ڈیپوزیٹ چیک کرتے ہیں کہ ان کا Wrestling میں کیسے مجھ نہیں آگا تو اچھا اگر ہم نیو ڈیپوزٹ پر چلتے ہوں اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں کیا دکھاتا ہے ٹھیک ہے تو جیسے کہ فور اگزمپل بیٹکوائن اچھا یہ پرفیک منی ہے یہ وہ اچھا ٹھیک ہے تو ایک کام کرتے ہیں کہ ہم اس میں چلتے ہیں ٹھیک ہے اور اچھا ٹین ڈولر سے دیکھے آپ کتنی بھی کر سکتے ہو نا ٹھیک ہے تو اب یہاں پر یہ کیا لکھ رہا ہے how much ڈیپوزٹ اچھا چلو آگے چلو کیا بتا رہا ہے یہاں پہ میں یہاں پر سو ڈولر کرنا چاہتا ہوں اب دیکھتے ہیں اس کے طرح کیا کرتے ہیں اچھا یہ کہیں انفیریٹ کیلک پروسیس میک پیمنٹ اچھا یہ کیا ہوا اچھا اب یہ کہہ رہا ہے کہ مطلب یہ پیمیر کا اکاؤنٹ اس کو پر سو ڈولر جا رہے ہے تو ہمیں دیکھنا اصل میں یہ اچھا اب میں آپ کو کوٹ سین بھی بتاتا ہوں اب یہ چیز چیک کرو یہ جو اکاؤنٹ ہے ٹھیک ہے یہ اصل میں سٹوکشن کے نام پر نہیں ہے اور یہ آپ سے کیا کہہ رہے ہے کہ ہمیں یہاں پر transaction جو آپ کے ڈ آئی ڈ آئی ڈ آئی न میں وہ یہاں پر دے دو ٹھیک ہے سیمپل سی چیز ہے تو خیر ہم یہاں پر یہ کرتے ہیں کہ ہم اس کو لگھتے ہیں انڈرڈ اور کرتے ہیں پیمنٹ کو ٹھیک ہے کیونکہ یہاں پر transaction اسٹی مانگ رہا ہے اور اور باقی جو изٹوکشن تھی وہ یہ چیز نہیں بھی مانگتی تھی ٹھیک ہے نا وہ اسٹوکسن اور دوسری بات ان ویریفائیڈ ٹھیک ہے خیر ان کا دوسرا اکاؤنٹ بھی چیک کرتے ہیں اور پھر اس میں بھی دیکھتے ہیں کیا سین ہے تو بھائی یہ اس کیمر ہوتے ہیں یہ آپ کے جو اکاؤنٹ ہے یہ اپنے آپ کے جو ریال اکاؤنٹ ہے نا یہ آپ کے لے لیتے ہیں آپ سے ٹھیک ہے تو ویڈیو اگر آپ ابھی تک دیکھ رہے ہو تو بھائی آپ کے لیے بہت آج زبردست ویڈیو ہونے والی ہے اس کی وجہ یہ کہ آپ کو ان چیزوں کا پتہ چل جائے ٹھیک ہے تو اسٹوکسن بے اگر ہم یہ والی کرتے ہیں کیونکہ یہ تو فیک ہے ویب سیٹ ویسے بھی تو ہم یہاں پر کرتے ہیں جیسے سو ڈولر ٹھیک ہے تو ہم اس کو کریٹ کرتے ہیں تو یہاں پر لگایا پروسس ٹو بی میک اچھا بھائی ٹھیک ہے تو اب اس نے ہمیں پر فیک مانی کا دے دیا اور اس نے ہمیں یہ ایک آئی ڈی دی ہے ٹھیک ہے تو اب ہم اس کو اسٹیٹس پینڈنگ اچھا تو اب ہم اس پر چلتے ہیں اور ہم اس آئی ڈی کو ہی جائے کے سرچ کرتے ہیں کہ ویریفائی ہے بھی یہ نہیں ہے ٹھیک ہے تو یہ جو آئی ڈی یہ بھی ویریفائی نہیں ہے ٹھیک ہے تو اس کا مطلب یہ کہ بھائی اس کے ہمارے ہیں ٹھیک ہے تو آپ لوگ ان چیز سے بچو اور یہاں پہ ان کا کوئی ایڈس ایڈس نہیں آرہا ہے تو بس یہ ہی تھی آج کی ویڈیو تو اگر ابھی تک آپ دیکھ رہے ہو تو بھائی آپ لوگوں کا شکریہ بھائی ہے کہ یہ اسٹوکسن نہیں ہے اسٹوکسن لائف تو اس کے اندر مت چلے آنا جو لوگ جا چکے ہیں اگر لوگ ان کر دیا ہے اپنی اس آئی ڈی سے تو بھائی اس کو بھی جب بھی اپنی اسٹیٹس اور ہر جگہ سے اٹھاؤ تاکہ یہ کہ کم از کم کچھ نہ ہو آپ کی اکاؤنٹ کو ٹھیک ہے تو بلکل یہ اسٹوکسن کی طرح آپ کچھ دے رہے ہیں تو بھائی اس کی باتوں میں مت آیا کیونکہ جو ڈیل سائیڈ ہے وہ میں آپ کو واپس دکھا دے دوں کہ وہ لوگن ہی نہیں ہو رہی ٹھیک ہے اگر ہم واپس چلتے ہیں یہاں پر گوگل پر گوگل پر جانے کے بعد اگر ہم یہاں پر اسٹوکسن لکھتے ہیں تو ایک تو آرہی ہے یہ سکیم والی ٹھیک ہے اب ایک آرہی ہے یہ اب ان دونوں میں فرق چیک کر دو آپ ٹھیک ہے کہ یہاں پر لوگوں نہیں ہے اور یہاں پر لوگو ہے دوسری بات جو کہ ان کی سب سے بڑی گلتی ہے کہ یہاں پر ان کا کیا لکھا ہوئے ٹھیک ہے اور ان کا یہاں پر کیا لکھا ہوئے صحیح ہے تو ان دو چیتوں ساتھ پہچان سکتے ہیں اور اسٹوکسن کا لوگو بھی آرہا ہے ٹھیک ہے تو اگر میں اس پر کلک کرتا ہوں تو یہ اب یہاں پر پروسس سمجھا گا کھلے ہی نہیں ٹھیک ہے تو یہ سیمپل سی چیز سمجھانے کا مطلب تھا اور ویڈیو لنبی ہو گئے یہ بہت تو اب آپ لوگ آئے ہوگا کہ آپ کو سمجھ آیا ہوگا کہ آپ اس ویب سائٹ پر نہیں جاؤ گے آپ کو اس ویب سائٹ پر جانا اور ابھی تک یہ کھل ہی نہیں ہے انشاءاللہ یہ بھی کھل جائے گی تو ویڈیو اچھے لگے تو لائک سے سکرائب شیئر ضرور کرنا اور کمنٹ کر کے ضرور پتانا کہ ویڈیو کیسے لگے اللہ حافظ موسیقی